مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی جائپور راجستان کے راج ملزا جی جو ایک جانا پہچانا نام ہے فلم جگت کا انہوں نے سہانہ کے نام سے بھی کچھ دنوں پہلے ان کی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے OTT پر ایڈ فارم ایم ایکس پلیئر پر جس نے قومی اقتا کے سمدیش کو پوری دنیا میں اجاگر کیا ہے اور اس فلم نے دھوم مچا رکھی ہے راج ملزا جی کی جانب سے ایک اور فلم ارمان ایٹرو ہارٹ کے نام سے آج پھر ریلیز ہونے جا رہی ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ فلم بھی OTT پر ایڈ فارم پر ایم ایکس پلیئر پر ریلیز ہوگی ماتا پتا کے پرتی ان کی اولاد کا کیا دائت ہے اور کیسے ہمیں ان کی سیوہ میں سمرپت رہنا چاہیے یہ سندیش دیتے ہوئے یہ فلم میں گزارش کروں گا سبی بچوں سے اور ان کے پیرنٹ سے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس فلم کو ضرور دیکھیں آج کے اس ویستم یوگ میں جب انسان اپنی پریوارک سوطنتہ کے نام سے ماں باپ کو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بردہ آشرم چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ وہ ماں باپ جو بچوں کو بڑی محنتوں سے بڑی مشکلوں سے بڑے پیار سے بڑا کرتے ہیں اور یہ عرمان رکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے ہو کر کے شاید یہ سہارا بنے گا وہی بچہ جب بڑا ہو کر کے باتا پتا کے پرتی اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو ان پر کیا بیٹی ہوگی اس دکھ کو اجاگر کیا ہے راج برزا جی نے اس فلم میں اس فلم کے مادھیم سے ان بچوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ آج جو بہار تم تمہارے ماتا پتا کے ساتھ کر رہے ہو ایسا نہ ہو کہ کل جب تمہارے بچے بڑے ہو تو وہ بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کریں اور تم کو وہ بردہ آشرب چھوڑ کر کے آئیں اس وقت تمہارے اوپر کیا گزرے گی اسی سندیش کو سامنے رکھ کر کے ہم کو ماتا پتا کو بچوں کو سٹوڈنس کو یوہوں کو اس فلم کو ضرور دیکھنا چاہیے میں ڈاکٹر آزم بیگ ڈائریکٹر جی لین ایڈوکیشنل گروپ راجستان ایک بار پھر آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس فلم کو ایم ایکس پلیئر پر پریوار کے ساتھ ضرور دیکھنے آج مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جی لین ایڈوکیشنل گروپ راجستان کی اور سے ارمان اٹریو ہارٹ کا ٹریلر پورے وشو کو سمرپت کیا جا رہا ہے اوچھے اوچھے استان پردان کرے گا اشت بہے نینوں سے پورا یہ کون ہے اچھا یہ بتائیے پہلے کی پیر میں چھوٹ کے تیر کو بیٹی دے نہیں تھی تو مری ہوئی دیتا نا کاش ہم بے اولاد ہوتے تو اچھا تھا ہم جب میں بڑا ہو جاؤں ہاں دیتا نا جب میں باڑا ہو جاؤں ہاں جب میں بڑا ہو جاؤں ہاں جب میں بڑا ہو جاؤں ہاں